جو سابق وزیراعظم کی اہلیہ کی ایک ڈائری جو ہے وہ لیک ہوئی ہے اور وہ دیکھی ہوگی آپ نے جی دیکھیں دیکھیں ہسنات آپ نے نہیں میں نے چلیں اس میں جو چیزیں ہیں بڑی انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں مرشد کیوں کہتے ہیں ان میں وہ واضح ہو جاتی ہیں اس وجہ سے بھی کہ وہ باقاعدہ سیاسی معاملات پہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو کہ ایسے کرنا ہے وہ معاملات جس پہ آپ عدالت پہ اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں کس طریقے سے نیگٹیف فیصلہ نہیں آئے گا کوئی ہمارے خلاف فیصلہ عدالت سے نہیں آئے گا ریلیز کا سائز کتنا ہونا چاہیے کتنے آدمیوں کو جانا چاہیے پریشر بیلڈ کرنے کے لیے حتیٰ کہ کس ٹائم پہ کیا کیا چیزیں کھانی ہیں اور پینی ہیں خان صاحب نے کیا دعائیں کرنی ہیں کیا دعائیں کرنی ہیں سب کچھ ہے کیا پڑھنا ہے یہ بائی دوئے یہ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی یہ کہاں سے ڈائری آگئی ہے یہ ان کے ہاتھ کیسے لگ گئی ہے سو سورسز اپنے کوئی بھی نہیں بتاتا ہے چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ دیورنگ چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کے دوران اتنا ہنٹ کافی ہے جیسے انہوں نے کمپلین بھی کی تھی کہ ملاقات میں کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پولیس نے بڑا نامنصب روئیہ تھا ان کے ساتھ بشرف بی بی کے ساتھ پھر بہت سے چیزیں لے کے گئے ہیں پیسے بھی وہ لوٹ کے لے کے گئے ہیں بقول ان کے اچھا تو بات یہ ہے کہ پتہ نہیں پیسے لوٹے ہیں نہیں لوٹے لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ڈائری لوٹ کے لئے تھے کہ ڈائری انہوں نے لے لی مہاں سے تو ڈائری میں واقعی اتنی ہی چیزیں جو ہم اس میں سے کچھ پیجیز اس کے جو ہیں وہ ڈیسٹوائیڈ ہیں اور انہوں نے خود ہی ڈیسٹوائی کرنے کی کوشش کی تھی جو بتایا جا رہا ہے لیکن اب i don't know کہ یہ ہوا ہے مطلب کس طرح ہوا ہے i wasn't present there لیکن جو بات معلومات مل رہی ہیں کہ گرفتاری کے دوران یہ چیز ہوئی تھی تو اب اس میں بہت سی چیزوں کے انکشافات ہو رہی ہیں اور یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے دور میں یہ ملک کس طریقے سے چلا کس کی ڈکٹیشن پر چلا دیکھیں عوام نے ووٹ دیا تھا پی ٹی کو اور چیرمن پی ٹی کی اہلیہ کو ووٹ نہیں دیا تھا کہ وہ ان سے ڈکٹیشن لے کر وہ اس ملک کو چلاتے رہے ہیں اور پھر اس کے وقت سے یہ آگے سے حالات ہوئے ہیں ججیز پر پریشر کس طرح بیل کرنا ہے دیکھ بلکور اسٹیبلشمنٹ پر پریشر کس طرح بیل کرنا ہے